بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے illness anxiety disorder اس کو ہم hypochondriasis بھی کہتے ہیں یا simply hypochondria یا health consciousness یہ ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے اس میں مریض کو یہ شک پڑ جاتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو کوئی serious بیماری ہے یا اپنی کوئی ممولی سی بیماری یا ممولی سے sign symptom کو وہ serious بیماری سمجھ بیٹھتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو chest pain ہو چاہے وہ muscular یا کسی اور وجہ سے chest pain اس کو ہو رہی ہو تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ اس کو serious hard problem ہے یا کوئی دل کا مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے ٹیسٹ کرواتا ہے ECG کرواتا ہے اور x-ray chest اور مختلف ڈاکٹروں کو consult کرتا ہے اس کے ہر طرح کے ٹیسٹ clear آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اس کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ ان کو cancer کا مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اس کی مختلف قاضیز یا وجوہات کو تلاش کرتے رہتے ہیں مختلف ڈاکٹرز کو چیک کراتے ہیں تمام ٹیسٹ ان کے صحیح آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو یہ شک رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے دن بہ دن وہ ان کا وزن گرنا شروع جاتا ہے بوک ختم ہو جاتی ہے نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر ایسے مریض جب کلینک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑی فائل ہوتی ہے ترہ ترہ کے ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ ان کے سارے ٹیسٹ تفصیل کے ساتھ چیک کیے جائیں جبکہ سارے ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد ان کو بتایا جائے کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے باوجود ان کو اس بات پر یقین نہیں آتا وہ پھر دوسرے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی یہی پریکٹس کرتے ہیں اور اس طرح سے چوبیس گھنٹے ان کا ذہن اسی طرف اٹکا رہتا ہے اس کی وجوہات میں بہت سارے فیکٹرز ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی عزیز کو دیکھتا ہے جس کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے یا کوئی اور چیسٹ پین کی پرابلم ہوئی ہے تو ایسے میں وہ اپنی طرف بھی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اس کو بھی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا وہ اس کے اوپر اتنا سوچتا ہے اور اس کے بارے میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو ہیلتھ انگزائیٹی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اکثر لوگ اپنی معمولی سی بیماری کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اس سرچ کے دوران اگر ان کو ڈیفرنشل ڈائیگنوسس میں مختلف قسم کی ڈیزیزز ملیں تو وہ ان کی ڈیٹیل میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو ڈیٹیل سے پڑتے پڑتے ان کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسا یہ مسئلہ ان کے اندر بھی ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایک ٹرنڈ ہے کہ لوگ الٹے سیدھے مشورے دیتے رہتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں مختلف قسم کے ٹوٹ کے اور مختلف قسم کے علاج بتانا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے ان مشوروں کو سیریس لینا شروع کر دے یا ان کے اوپر بہت زیادہ سوچنا شروع کر دے تو اس کو انگزائیٹی ڈیس آرڈر یا ہیلتھ فوبیا یا ہیلتھ انگزائیٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اشخاص مزاجن شکی مزاج ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے میں وہ ہر بیماری کو بھی اسی انداز سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں رفتہ رفتہ وہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے برین کے دو حیثے ہوتے ہیں ایک کو ہم کانشیس برین کہتے ہیں اور دوسرے کو سب کانشیس برین کہتے ہیں کانشیس برین وہ ہوتا ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کرنٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے عمل کر رہے ہوتے ہیں ہماری ریسنٹ میمری یا سوچ اس کے اندر ہوتی ہے جبکہ سب کانشیس برین کے اندر ہماری ایکٹیوٹیز جو کہ ہمارے آٹونومک ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں ہمارے دل کی دھڑکن آنکھوں کی پتلیوں کا پھیلاؤ پیریسٹالٹک موومنٹس اور اس طرح کے ایسے عوامل جو ہماری کانشیس نیس میں نہیں ہوتے جن کو ہم سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ عوامل ہمارے جسم میں ہو رہے ہیں جیسا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل کی دھڑکن کتنی ہے ہماری اندریاں ایک منٹ میں کتنی دفعہ موو کر رہی ہیں یا ہماری آنکھوں کی پتلیاں کس طرح سے موو کر رہی ہیں روشنی میں ان کا رییکشن کیا ہے تو یہ والے سارے عوامل جو ہمارا برین ان کو کنٹرول کر رہے ہوتا ہے یہ سب کانشیس برین ہوتا ہے دماغ کے اس حصے یعنی سب کانشیس برین کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر مختلف چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے اس کی ایک اور بڑی عجیب پراپرٹی ہوتی ہے یا ایک اور بڑا عجیب کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ یا سچ میں تمیز نہیں کر سکتا نہ ہی یہ مزاق یا سیریس بات میں تمیز کر سکتا ہے اگر ہم کوئی چیز جھوٹ بولتے ہوئے بھی کہنا شروع کر دیں تو یہ اس کو حکم کے درجے میں لیتا ہے اور جسم کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ اگر آپ کہنا شروع کر دیں کہ میرے دائیں کندے میں درد ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو درد نہ ہو رہا ہو تو چاند دن کی اس ریپیٹیشن سے آپ کو واقعی دائیں کندے میں درد شروع ہو جائے گا دماغ کا یہ حصہ ایک میگنٹ کی طرح کام کرتا ہے جیسا کہ اگر اس کے اندر نیگٹیو تھارٹس ہیں تو وہ نیگٹیو چیزوں کو اپنی طرف کھینجے گا اگر اس کی تنکنگ پوزٹیو ہے تو وہ ارد گرد سے اپنے سراؤنڈنگ سے پوزٹیو چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا یہی نکتہ اس مرض کے علاج کی بنیاد ہے بنیادی طور پر اس مرض کا علاج دو طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سی بی ٹی یعنی جس میں مریض کے ساتھ مختلف سیشنز کیے جاتے ہیں اس کو مختلف عوامل سمجھائے جاتے ہیں اس کو باتیں کلیر کی جاتی ہیں اور دوسرا طریقہ انٹی ڈپریسنٹ ڈرکس ہیں سی بی ٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو ہمارا دماغ سوچتا ہے وہی ہمارے جسم کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اس ایک نکتے کو سمجھ لیں تو ہم ہر چیز کے اوپر کابو پا سکتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہیلتھ انگزائیٹی یا ایلنس انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہے اس کو درست کرنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی نکتہ ہے آپ اپنے دماغ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں نیگٹیف نہ سوچیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ کو فوراں ہی واشروم جانے کی حاجت ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو سوچیں نیگٹیف سوچیں کہ اس کھانے کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو گیا ہے یا میں جیسی ہی کھانا کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا اس کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ ممکن ہے کہ میں نے اووریٹنگ کر لی ہو ممکن ہے کہ میں نے غلط کھانا کھا لیا ہو باسی کھانا کھا لیا ہو ممکن ہے کہ میں نے صفائی کا خیال نہ رکھا ہو جس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ لینے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن اگر آپ اس کو اس چیز سے ریلیٹ کر دیں گے تو تب آپ جب بھی کھانا کھائیں گے آپ کے ذہن میں آپ کا جو سب کانشیس برین ہے وہ فوری طور پر آپ کی انتنیوں کو آپ کے پیٹ کو یہ سگنل بھیجے گا اور آپ ہر دفعہ ضرور واش رنگ جائیں گے دراصل ہیلتھ انگزائیٹی ہمارا اپنا ہی لگایا ہوا پودا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ تناور درخت بن جاتا ہے لہٰذا آپ اس کا بیج ہی مت بوئیں اپنے ہیلتھ ایشوز کو صرف مستند ڈاکٹر سے ہی ڈسکس کریں کسی نون میڈیکل پرسن سے اپنے ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس مت کریں کیونکہ وہ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے گا جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ